موسیقی چپٹر سیونٹین کے دوسرے حصے میں ہم سولٹس کی الیکٹرکل پروپٹیز سٹڈی کریں گے سب سے پہلے جس کے اندر ہم انرجی بینڈ تھیوری اور اس کے مطابق کنڈکٹرز انسولیٹرز اور سیمی کنڈکٹرز کا سٹرکچر دیکھیں گے اس کے بعد ہم سوپر کنڈکٹرز دسکس کریں گے اور آخر میں ہم سولٹس کی میکنٹک پروپٹیز سٹڈی کریں گے جس کے اندر ہم ہسٹاریسس لوپ ڈسکس کریں گے میٹر ایٹم سے ملکہ بنتا ہے اور ایٹم چارج پارٹیکل سے ملکہ بنتا ہے ایٹم کے سینٹر میں ایک پوزیٹیبلی چارج نیپلیس ہوتا ہے جس کے گرد نیگٹیبلی چارج الیکٹرون اوربٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر میں کسی بھی مٹیریل کو ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ میں رکھوں تو وہ مختلف بہیوئر شو کرتا ہے کچھ مٹیریلز الیکٹرک فیلڈ میں جب ان کو رکھا جاتا ہے تو ان کے اندر موجود چارج کیریرز موو کرتے ہیں اس الیکٹرک فیلڈ کے مطابق ایسے مٹیریل کو ہم کنڈکٹرز کہتے ہیں اس کے برقس انسولیٹر ہوتے ہیں جو الیکٹرک چارجز کو فلو نہیں ہونے دیتے اور ایک تیسری کٹیگری ہے مٹیریل کی جن کو ہم سیمی کنڈکٹرز کہتے ہیں جن کی پروپرٹیز کنڈکٹرز اور انسولیٹر کے درمیان ہوتی ہیں انرڈی بینڈ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایٹم کے اندر نیوکلیس کے گرد الیکٹرونز کس طرح آربٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سب الیکٹرونز ایک ہی لائن کے اوپر چل رہے ہیں ایک ہی آربٹ پہ ہیں مگر پھر سائنٹس نے مختلف تجربات کیے اور تھیوریز پیش کی اور اب ہمیں پتا ہے کہ اٹومک نیوکلیس کے گرد الیکٹرونز ایک لائن میں نہیں ہوتے بلکہ ایک بینڈ میں موجود ہوتے ہیں جس کو ہم ایک الیکٹرونز کے کلاوڈ کے طور پر تصور کر سکتے ہیں اور صرف ایک بینڈ نہیں ہوتا ایک سے زیادہ بینڈ ہوتے ہیں ہر ایک بینڈ کے ساتھ ایک انرڈی اسوسییٹڈ ہوتی ہے جو کہ الیکٹرونز کی الیکٹرک پٹنشل انرڈی ہوتی ہے جس کو ہم الیکٹرون وولٹس میں میجر کرتے ہیں الیکٹرک پٹنشل انرڈی دراصل کیا ہوتی ہے electric potential ہوتا ہے potential energy per unit charge تو اگر میں potential energy measure کر رہی ہوں تو اس کی units ہوتے ہیں volt times charge جس کو ہم charge کی جگہ electron کا charge پٹ کر کے electron volt میں measure کرتے ہیں تو electron volts میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی band میں موجود electrons کے اندر کتنی electric potential energy ہے جتنی ان کے اندر زیادہ energy ہوگی اتنے وہ higher bands میں موجود ہوں گے جو outermost band ہوتا ہے ایک atom کا اس کو ہم valence band کہتے ہیں ان bands کو ہم shells بھی کہتے ہیں valence band یا shell valence band کبھی بھی مکمل طور پر خالی نہیں ہو سکتا اس کے اندر کچھ electrons موجود ہوتے ہیں valence band کے باہر ایک اور band ہوتا ہے جس کو ہم conduction band کہتے ہیں اور conduction band مکمل طور پر خالی بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے atoms ہوتے ہیں جن میں conduction band خالی ہوتا ہے یعنی in other words ان کا conduction band نہیں ہوتا جن کے conduction band کے اندر electrons ہوتے ہیں وہ materials electricity conduct کراتے ہیں کیونکہ conduction band nucleus سے اتنا دور ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں electrostatic attraction بہت کمزور ہوتی ہے اور conduction band میں موجود electrons آرام سے اس band کو چھوڑ کے material کے اندر freely move کر سکتے ہیں اب ہم ایک graph سے شو کرتے ہیں کہ y axis کیو پر electron volt میں electron کی energy ہے اور x axis کیو پر ہم energy band شو کر رہے ہیں جن electrons کے اندر اتنی energy ہے e1 کے corresponding وہ valence band کے اندر پائے جائیں گے insulators ایسے material ہوتے ہیں جو electricity conduct نہیں کراتے ان کے اندر free electrons move نہیں کر سکتے اور اگر ان کو ہم energy band diagram دیکھیں ان کی تو ان کے valence band میں electrons موجود ہوتے ہیں اور conduction band ان کا مکمل طور پہ خالی ہوتا ہے اور valence اور conduction band کے درمیان band gap ہوتا ہے یعنی energy کا difference ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے several electron volts کے برابر ہوتا ہے اس لیے valence band کے اندر موجود electrons میں اتنی energy نہیں ہوتی کہ وہ اس band gap کو عبور کر کے conduction band میں جائیں اور conduct کریں electricity کو ایسے materials ہوتے ہیں ایسے materials جن کے conduction band میں free electrons ہوتے ہیں اور وہ آرام سے electricity کرا سکتے ہیں ان کی band diagram کیسی ہوتی ہے ان کے valence band میں electrons موجود ہوتے ہیں اور ان کا conduction band اور valence band کے درمیان energy gap نہیں ہوتا بلکہ یہ overlap کر رہے ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ electron کے اندر اتنی energy ہے کہ وہ آرام سے valence سے conduction band میں جا سکتا ہے اور electricity conduct کرا سکتا ہے تیسری طرح کے materials semi conductors ہوتے ہیں ان کے valence band میں electrons موجود ہوتے ہیں اور conduction band خالی ہوتا ہے مگر insulators سے ان کا یہ difference ہوتا ہے کہ ان کے conduction اور valence band کے تھا جبکہ semi conductors کے case میں صرف one electron volt کے around ان کو energy چاہیے تو valence band میں موجود electrons اگر اتنی energy لے لیں کہیں سے تو وہ conduction band میں جا کے electricity conduct کرا سکتے ہیں ایسا کب ہوتا ہے پہلے case میں اگر ہم semi conductors کو heat کریں heat کے ذریع electrons energy absorb کرتے ہیں اور اتنی energy ان کے اندراج جاتے کہ کچھ electrons conduction band میں جا کے electricity conduct کرانا شروع کر دیتے ہیں ایسے semi conductors کو ہم intrinsic semiconductors کہتے ہیں اور ایک اور قسم ہوتی ہے semi conductors کی جن کو ہم extrinsic semiconductor کہتے ہیں extrinsic semi conductors میں heating کے ذریعے وہ conducting نہیں بنتے بلکہ ڈوپنگ کے ذریعے وہ conducting باتتے ہے ڈوپنگ کیا ہوتی ہے ہم اس semiconductor material میں ایک اور material کی آمیزش کر دیتے ہیں یعنی ایک طرح سے اس کے اندر impurity آٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس material کی پروپرٹیز بدل جاتی ہیں اس کو ہم اگلی سائیڈ کے اندر سمی کنڈکٹر جو دو سب سے مشہور سمی کنڈکٹرز دنیا میں وہ ہیں سلیکون اور جرمینیم تو ہم سلیکون کی مثال لیتے ہیں جو سب سے دادہ استعمال کیا جاتا ہے سلیکون ایک ایسا ایٹم ہوتا ہے اس کے نیوکلیس کی گرد چار الیکٹرون ہوتے یہ چار الیکٹرون دوسرے مٹیریل کے الیکٹرون کے ساتھ کووولین بانڈ بنا سکتے ہیں تو ان کے اندر ہم دو ترہ کی ایم پیوروٹیز مکس کر سکتے ایک کہ ہم سلیکون ایٹم کے ساتھ ایسا مٹیریل کو مکس کریں جس کے گرد تین الیکٹرون ہو اس سے کیا ہوگا یا دوسرے کیس میں ہم سلیکون کے ساتھ ایک ایسا مٹیریل مکس کریں جس کے گرد پانچ الیکٹرون سے اس سے کیا ہوگا دونوں کیس میں کیا ہوگا ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں بانڈ بنانے ہوتے اب ہم پیلا کیس لیتے انہوں نے آپس میں بانڈ بنانے ہوتے تو سلیکون کا سلیکون کا ایک الیکٹرون اور جو اس کی امپیورٹی ہے بورون ہم شامل کر سکتے ہیں بورون کا الیکٹرون سلیکون کا الیکٹرون اور بورون کا ایک بانڈ بنانے گے اسی طرح یہ دونوں آپس میں ایک بانڈ بنانے لیں اور یہ تیسرا والا اس کے ساتھ ایک بانڈ بانڈ کیلئے کوئی نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایک ہول کری ہو جائے گا اور پھر الیکٹرسٹی ہول بھی کری کر سکتے ہیں اور الیکٹرون بھی کری کر سکتے ہیں تو یہ ہول پھر چارج کری بن جاتا ہے اس طرح کے سمی کنڈکٹر کو ہم کہتے ہیں پی ٹائپ اس لیے کہ پی ہول ہول ہم نے کری کر دیا دوسرا case میں سلیکون کے ساتھ ہم کوئی اور مکس کر سکتے ہیں پانچ الیکٹرون اس کے ویلن سپران میں یہ مٹی ریلز ہوتے ہیں فوسفورس ہو سکتا ہے یا آرسین سکتا ہے اس کے سمبل میں غلط بھی استعمال کر سکتے ہوں مجھ فری الیکٹرون create ہو گئے اس طرح کی doping کو ہم کہتے n type doping اور پھر یہ فری الیکٹرون کی وجہ سے کرنٹ فلو کرتا ہے ہم ایک بال کو پھینکتے ہیں ایک table کی نیچے پھینکتے ہیں تو یہ نیچے آتا ہے اس کی potential energy kinetic energy میں convert ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی کچھ energy air resistance اور friction کو overcome کرنے میں لگ جاتی ہے air resistance اس کو ایک certain resistance provide کری ہوتی ہے تو یعنی ساری potential energy kinetic میں convert نہیں ہوتی اسی طرح ایک conductor کے اندر جو electron flow ہوتا ہے اس کے اندر جو electric potential energy ہوتی ہے اس کو ue سے represent کرتے ہیں per unit charge وہ خرچ ہو جاتی ہے جو اس کے راستے میں مختلف atoms آتے ہیں اس کے ساتھ ٹکراتا ہے electron ٹکراتا ٹکراتا گزرتا ہے تو ساری زیادہ energy اس میں خرچ ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں resistance اگر ہماری resistance zero ہو جائے اور ہمارے electron کے راستے میں پر ہمارے کینیٹک انرجی میں ایسے مٹیریل کو سوپر کنڈکٹر کھتے ہیں جس کی resistance zero ہوتی ہے ایسے مٹیریل ہوتے ہیں کہ ایک خاص temperature جس کو critical temperature کہتے ہیں اس سے اوپر ایک دم سے ان کی کنڈکٹیوٹی ہندرڈ پرسنت ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہو جاتی کنڈکٹیوٹی کو ہم سیگما سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ایسے مٹیریل کو ہم سوپر کنڈکٹر کہتے ہیں مٹیریل مٹیریل کا مطلب ہے کہ کسی مٹیریل کو ایک مٹیریل کے اندر رکھا جائے تو وہ کس طرح بے حیف کرے گا مٹیریل کی الیکٹر پروپرٹی اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ اٹم کے اوپر الیکٹرون کا فلو ایسے ہوتا ہے جیسے ہم ایک وائر میں سے کرنٹ فلو کرائیں تو اس کے گرد مگنیٹک فیل سیٹ اپ ہو جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا چپٹر ٹویل میں ہم نے بڑھا تھا اوی سٹریٹ کا ایکسپیرمنٹ کی اس نے یہ observe کیا کہ جب ایک وائر میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کے گرد مگنیٹک فیل سیٹ اپ ہو جاتی ہے تو کرنٹ فلو کیا تھا الیکٹرون فلو کر رہے تھے تو ایٹم کے گرد بھی الیکٹرون فلو کر رہے ہوتے ہیں حالان کہ یہاں پر کنڈکٹر نہیں بھی ہوتا پھر بھی اس سے یہ ثابت ہوتا کہ صرف الیکٹرون زمین سورج کے گرد آربٹ بھی کر رہی ہے اور اپنے ہی ایکسیس پہ بھی گھوم رہے ہے اس کو کہتے ہیں spin motion یا electron spin اور یہ electron orbital motion ہے دونوں ہی motions کی وجہ سے magnetic field سیٹ اپ ہوتی ہے orbital اور spin کی وجہ سے کچھ ایسے materials ہوتے جس میں orbital اور spin دونوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی electric field آپس میں ایک دوسرے کو enhance کرتی ہے اور یہ پورا atom ایک چھوٹے سے dipole کی طرح کرتا ہے جس کا north اور south پول بن جاتا ہے ایسے materials کو ہم paramagnetic materials کہتے ہیں اگر ہم ان کو باہر سے دیکھیں یعنی اپنی atom level پہ نہیں نورمل ہم اس کو ایک magnetic field میں رکھیں تو یہ magnetic properties شو کریں یعنی magnetic field کو یا attract کریں یا repel کریں یعنی عام الفاظ میں magnets ہوں گے گے پھر کچھ ایسے materials ہوتے ہیں جن کی orbital motion اور spin motion ایک دوسرے کو cancel کر دیتے ہیں دونوں کی وجہ سے magnetic field ہوتی کو cancel کر دیتی ہے اور پھر ان کے atoms کی کوئی net electric field نہیں ہوتی ایسے materials ہم diamagnetic کہتے ہیں ان کو اگر ہم external magnetic field میں رکھیں تو یہ بلکل ان کے ساتھ انٹر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ان کی اپنی magnetic field نہیں ہے اور پھر ایسے materials ہوتے ہیں جن کی orbital اور spin موشن ایک دوسرے کو cancel کر رہے ہوتے مگر atoms کا overall charge ہوتا ہے اور وہ ایک ایٹم دوسرے کے ساتھ اس طرح انٹر کرتا ہے without going into details کہ ایٹم کو ملا کے ایک ایریا ایک چھوٹے ایریا ایریا ایک ایریا ایک ایریا ایک فیرو مگنیٹک مٹیریل کے اندر domains بن جاتی ہیں اور پھر اس مٹیریل کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں چھوٹی چھوٹی domains نظر آئیں کی ہر ڈومین ایک چھوٹے سا magnet کی طرح ہوتی ہے اور ایک north pole اور south pole جو کہ randomly directed سب ایک ڈریکشن میں نہیں ہوتے ہر ایک مختلف ڈریکشن میں ہوتے تو overall یہ material magnet کی طرح اگر اس کو ایک مگنیٹک فیل میں رکھیں مگر اس کی اگر اگر ایک پاورفل مگنیٹک فیل میں رکھیں تو اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دائیپول آلائن ہو جاتے اور پھر یہ وقتی طور پر magnet بن جاتا ہے لیکن ہم اس کی polarity change کر سکتے ہیں اور اس کی magnetic properties کو بھی ہم change کر سکتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے جیسے semi conductors ہوتے ہیں diamagnetic ایسے ہوتے ہیں جیسے insulator ہوتے ہیں paramagnetic ایسے ہوتے ہیں جیسے conductor ہوتے ہیں میں ایک ferromagnetic material لیتی ہوں اور اس کو ایک solenoid کے اندر رکھتی ہوں ferromagnetic material کے اندر magnetic ڈائپولز ہوتے ہیں جو randomly ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں جب میں اس کو ایک solenoid کے اندر رکھ کے solenoid کے اوپر ایسی کرنٹ اپلائے کرتی ہوں تو solenoid کی magnetic field کے ساتھ یہ ڈائپولز اپنے آپ اس ferromagnetic material کی magnetic field کو plot کرتی ہوں کہ وہ کتنا magnetize ہوا تو جب ایسی کرنٹ کی دو سائکلز ہوں گی ایک سائکل میں یہ north اور south پول بن جائے گا اور دوسرے سائکل میں polarity ریورس ہو جائے گی اور جو ہمارا ferromagnetic material ہے اس کی polarity بھی اس کے حساب ریورس ہوگی تو جب میں جب ایک سائکل آرہی ہوتی ہے تو یہ material پہلے بالکل بھی magnetize نہیں ہوتا current بھی zero ہے جب میں current بڑھا رہی ہوں تو اس کی magnetization بڑھ رہی ہے اور یہ ایک maximum value تک جاتی ہے جس کو ہم کہتے کہ اب یہ ferromagnetic material magnetically saturate ہو چکا ہے اب جب current zero ہوتا ہے تو ایک دم سے magnetic field zero نہیں ہو جاتی بلکہ وہ اپنی کچھ magnetic properties retain رکھتا ہے کیونکہ وہ dipoles اپنی کچھ dipoles اپنی orientation maintain رکھتے ہیں تو میرا یہ graph اس point پہ آجاتا ہے current zero ہے مگر magnetic field پھر بھی ہے اس property کو ریٹینٹیویٹی پھر جب دوسری طرف ایسی current جاتا ہے تو اب magnetic field opposite direction میں جائے گی current opposite direction میں فلو کر رہا ہے ایک point پہ magnetic field بلکل zero ہو جائے گی اس point کو ہم کہتے ہیں coercivity کیونکہ اس point coerce کا مطلب ہوتا ہے کسی جیس کو فورس کرنا اس point میں ہم نے magnetic field کو force کیا کہ وہ واپس zero پہ ہو جائے اور یہ ferromagnetic material پھر سے magnetic field zero ہو چکی ہے اس point کے بعد دوبارہ سے وہی cycle چلتی ہے negative side کے اوپر current یعنی opposite side پہ جب بڑھتا ہے تو پھر اس کی magnetization پڑتی ہے دوسرے pole کی اوپر magnetic saturation کا point آ جاتا ہے اور پھر جب current zero کرتے ہیں تو پھر magnetization کچھ ریٹین رہتی ہے یہ retentivity ویلی property پھر یہ coercivity ویلی پوائن جب magnetic field zero ہو گئی اور پھر واپس اپنے saturation point پہ چلا جاتا ہے یہ curve اس curve کو ہم کہتے ہیں hysteresis loop اور اس کا area ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس ferromagnetic material کو magnetize کرنے کے لئے کتنی energy کی ضرورت ہے اس point کو ہم retentivity کا point کہتے ہیں zero سے لے کے r point تک جو value ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس material کی kتنی retentivity ہے اور اس o point سے لے کے اس coercivity point تک ہمیں پتے چل رہا ہے کہ اس material کے اندر کتنی coercivity ہے ہمیں کتنی زیادہ current provide کرنا پڑے گا اس کی magnetic field کو zero پہ لانے کے لئے